بھئی میرے احبائی حدیث مبارک میں ایک خط ہے جو حضور پاک نے اپنی طرف سے جمنات کو لکھا تھا مشکال شریف میں بھی آپ کو مل جائے گا اور اسی طرح دلائل النبوہ پہ بھی مل جائے گا وہ خط حضور کی طرف سے من محمد الرسول اللہ الاملہ من الجن وہ خط لکھ کر اگر گھر میں لگا دو جن نکل جاتے ہیں جو عورتیں بچوں کے لئے اپریشن کرواتی ہیں اگر مجبوراً کیا ہے کہ بچے زیادہ ہو گئے یا بیمار ہے تو کوئی حاضری فیشن کے لئے کیا ہے تو گناہ ہے وقفہ کر سکتے ہیں بچوں کے لئے زکاة کے پیسے بھائی بہن کو دے سکتے ہیں بلکل دے سکتے ہیں میرے والد بیمار اللہ شفاہ تا فرمائے دورانِ تواف ازان آجائے کرتا رہے تواف جب تکبیر ہو تو پھر روک دے اور جہاں روک آئے نماز کے بعد وہی سے شروع کریں اگر اوقاتِ مطروعہ کے علاوہ بھی دو تین طباب اکٹھے کر رہے ہیں بعد میں دو دو رکعات پڑھیں وہ بھی جائز ہے اللہ جو فوت ہو گئے سب کی بفت فرمائے اگر تائم کے وغیر احرام کیا گا دم پڑھ جائے گی اور عمرہ کرنا بھی ضروری ہوگا کہتے ہیں کہ امام بخاری نے کس امام کی پیروی کیا وہ خود مجتحد تھے مجتحد کو پیروی کی کیا ضرورت ہے آدمی یا مجتحد ہوتا ہے یا مقلد ہوتا ہے تیسری قسم کوئی نہیں تو امام بخاری تو مجتحد ہیں ان کو کسی کی تقلیم کی کیا ضرورت تھی میں مقیم کی نیت کر کے انہوں بعدیں ادا کر رہا ہوں ٹھیک ہے اچھا کر رہے ہیں جب نیت کر رہی تو مقیم ہو گئے میں اپنی بیٹی کا نام کیا رکھوں میرا بھائی حضور کی چار بیٹیاں ہیں رقیہ ہے امہ قلصوب ہے زینب ہے فاطمہ ہے کوئی رکھ لو غیر مسلم کے لیے دعا جائز ہے ہاں اللہ اس کو اسلام نصیب کرے ہم لوگ اقلیت میں ہیں مسلمان اقلیت جہاں بھی ہیں وہ بڑی تقلیم میں ہیں اللہ ان کی مشکلات حل فرمائیں جو لوگ فوت ہو گئے ہیں ان کے لیے ہمارا تواف کریں زندہ کے لیے دعا کرو جو لوگ بہترین موسیقی